موسیقی ہر بندے کے ساتھ لڑکی بن کے مزاہ کر رہے تھے اور ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے اپنے سیکنڈ چینل پر اپلوڈ کرنے کے لئے مسئلہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے لڑکی کو ایڈ کیا گیم سٹارٹ کی تو گیم کھیلنے سے پہلے بلال بھائی نے زشان بھائی کو بتایا تھا کہ آپ لڑکی کے ساتھ مزاہ کرنا تو جب گیم شروع ہوئی تو گیم کھیلنے کے دوران لڑکی کو بلال بھائی نے ٹائپ کر کے پوچھا کہ آپ بلال بھائی کو جاتی ہو یعنی بلال بھائی کون ہے تو انہوں نے کہا کہ بلال بھائی میرے بھائی ہیں اسامہ بھائی میرے بھائی ہیں اور زشان بھائی بھی میرے بھائی ہیں اور جیسا کہ زشان بھائی نے مزاہ کرنا تھا تو انہوں نے مزاہ کرنا تھا کہ خبردار مجھے بھائی بولا تو یہ سب انہوں نے مزاہ کرنے کے لئے بولا تھا اس پر لڑکی کو تھوڑا برا لگا تو اس نے زیشان بھائی کو تھوڑی باتیں سنا دی جس سے زیشان بھائی نراز ہو کر گیم کو چھوڑ کر چلے گئے گیم چھوڑنے کے بعد جب بلال بھائی اور اسامہ بھائی اور اس لڑکی کی گیم جب ختم ہوئی تو سب ریکارڈنگ بلال بھائی کے پاس موجود تھے تو انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے اپنے سیکنڈ چینل پر اپلوڈ کر دی جس پر زیشان بھائی کو بہت بڑا لگا تو انہوں نے وہ ویڈیو پر رپورٹ کر دی اور ان کو تھوڑا بڑا بھی لگا تھا تو زیشان بھائی نے بلال بھائی سے باقی یوٹیوبر کے سامنے مافی مانگی تھی جو کہ ہمارا ویڈس ایپ گروپ ہے تو زیشان بھائی نے سب کے سامنے مافی مانگی تھی تو مافی مانگنے سے پہلے زیشان بھائی نے کچھ ایسی بری باتیں بھی تھی جو انہوں نے گصے میں آ کر بول دی تھی دوستہ آپ سب کو پتا ہے کہ گصے میں انسان اپنے اوپر کابون نہیں رکھ سکتا زیشان بھائی نے کچھ باتیں گصے میں آ کر ان کو جب بولیں تو بلال بھائی کو اچھا نہیں لگا اب بلال بھائی زیشان بھائی پر کچھ دنوں بعد ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس فٹے کے جو ایمپائر ہیں اسامہ بھائی وہ بھی روست بنانے کی دمکیاں دینے لگے یار میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سیچویشن میں نہ ہی زیشان بھائی کی گلتی ہے نہ ہی بلال بھائی کی گلتی ہے یہ سب مزاق میں ہوا تھا تو اگر اس کو مزاق پر لے کر دیکھا جائے تو اس سیچویشن پر ہسی آتی ہے اور اگر سیریس ہو کر دیکھا جائے تو لڑائی پر جاتی ہے اور ہمارے زیشان بھائی تو ایسے بندے ہیں جو نہ کسی کی بیشتی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی بیشتی دیکھ سکتے ہیں اور بلال بھائی ایسے بندے ہیں جو خود کو بھی اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں سبیشلی اپنے دوستوں کو بہت ہساتے ہیں اور اسامہ بھئی ایسے بندے ہیں جو سب سے بیار کرتے ہیں کسی کے ساتھ بھی نراز نہیں ہوتے اس ویڈیو میں میں بس اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یار آپ لوگ اگر اس مسئلے کو بغیر سیٹس لیے دیکھیں تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ہم سب بہت اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ہمارا گیمیں بھی دیلنے لگتا اور ویسی بھی دیلنے لگتا اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کچھ چیزیں مس ہو گئی ہوں تو اس کے لیے میں معذر چاہتا ہوں کیونکہ کل رمضان ہے اور پھر اتنی بڑی ویڈیو بنانے کے لیے بہت مہیند کرنی پڑتی ہے اور رمضان میں مجھ سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو بس آج کے لیے صرف اتنے اگر اب بھی آپ لوگ صلح نہیں کرتے تو کیری اون تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لیکش شیئر کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسے میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے ٹینکس فور واشنگ اللہ حافظ